بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعیل آل محمد ناظرین و سامین اکرام روزے کا اصل مقصد کیا ہے روزوں کو یہ مقام کیوں ملا روزے فرض کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے کیا ہمارے روزوں کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا اس کو اہمیت دی گئی اس کی اصل وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے روزے رکھنے کا فرض کیوں ہوئے اس کا فائدہ کس کو ملے گا اس کا اصل فائدہ ہے کیا تو ان سب کا جواب ہمیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں دیا گیا ہے روزے کا اصل مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کتبہ کا معنی یہاں پر فریضہ ہے یعنی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والی لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ تقوی شعار بن جاؤ تم میں تقوی آ جائے تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے روزے فرض کیوں ہوئے اس میں فائدہ کس کا ہے یہ ایک آیت مبارکہ میں اس کا جواب مل گیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا بندہ متقی بنتا ہے روزے رکھنے سے اور اس کی ضرورت ہم کو ہے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں ہے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض اس لیے کر دیئے کہ لوگ اس کو فرض جان کر اس کو ضروری سمجھ کر اس کو ادا کریں اس کو رکھیں تاکہ لوگوں کو ہی اس کا فائدہ ملے تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے تقوی حاصل کرنا متقی بننا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی اہمیت دیا اور اس کے اندر صبر بھی داقل ہے صبر بھی روزے کی اندر آ جاتا ہے ان اللہ معا صابرین اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے روزے کے اندر تقوی بھی ہے صبر بھی ہے پرہزگاری بھی ہے بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک روزے کے اندر رکھا اور روزے کی بہت سیازہ خصوصیت اور اہمیت ہے ناظرین و سامین اکرام روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی کی جائیں پانچ نمازوں کی پابندی ہو قرآن کریم کی تلاوت کے لئے وقت نکالا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مجھول رہا جائے اور اس کے علاوہ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی آنکھوں سے کچھ غلط دیکھنا نہیں اپنے زبان سے کچھ غلط بولنا نہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط کرنا نہیں اپنے قدم کو کسی غلط کام کی طرف لے کر نہیں جانا حرام چیزوں سے بچنا حلال چیزوں کا استعمال کرنا یہ بھی ایک تقویٰ ہے ایک طرح کا تقویٰ ہے یہ بھی ایک طرح کی پہزگاری ہے حلال چیزوں کا استعمال کرنا حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی ایک متقی کی پہچان ہے تقوی شیار بندہ ایسے ہوتا ہے تو صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں بلکہ بری باتوں سے بچنا کسی کو گالی نہیں دینا کسی کو بری بات نہیں کہنا یہ تو ایک مومن کی بھی علامت ہے سورة المومنون 18 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسری آیت موارک ہے والذینہم عن اللغوی معارضون اور مومن وہ ہوتے ہیں جو بری باتوں سے روح گردانی اختیار کرتی ہیں یعنی کہ اپنے موہ کو پھیر لیتے ہیں بری باتوں سے دور رہتے ہیں مومن کی علامت ہے مومن جب کبھی بات کرے گا تو اچھی بات کرے گا بری بات نہیں کرے گا تو روزہ کا اصل مقصد کیا ہے متقی ہونا تقوی حاصل کرنا پرہزگاری حاصل کرنا اور بری باتوں سے بچنا حلال چیزوں میں رہنا حرام چیزوں سے دور رہنا حلال چیزوں کو اختیار کرنا حرام چیزوں سے دور رہنا یہ ایک مومن کی اور متقی کی علامت ہے یہ پہچان ہے تو روزہ کا اصل مقصد قرآن کریم سے ہمیں پتا چلا اور روزہ کا مقام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں من صوام رموانا ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی حجر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ میں ارشاد فرمایا من صوام رموانا جو کوئی رمضان کریم کے روزے رکھتا ہے پورے مکمل روزے ایمانا واحتسابا یقین کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے احتسابا اپنے گناہوں کا اپنے عمال کا روزوں کا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی تو جو اس کے پچھلے گناہ ہوئے ہیں روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ان پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے روزے کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کرا دیتا ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے اب یاد رکھیں یہ گناہ کون سے ہے بڑے گناہ نہیں یہ چھوٹے گناہ ہے صغیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں تو روزے رکھنے سے جو بھی عمال آپ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی اطلاع و ذکر و عذکار کرتے ہیں آپ کے وہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ آپ کے معافت نہیں یاد رکھنا بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہاں اب بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے بڑے گناہ آپ کی توبہ کرنے سے معاف ہوں گے اب یہ بڑا آپ کے لئے موقع رہے گا سب سے بڑا موقع کہ آپ روزے رہیں گے روزے کی حالت میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے آپ کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے فقط روزے رکھنے سے آپ کی پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ بڑے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریے اور ایسی دعا کریے جس کو توبہ تن نصح کہا جاتا ہے دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا توبہ اسی کی قبول ہوتی اسی کی گناہ معاف ہوں گے توبہ تو کر لیں پھر اگر اسی گناہ کی طرف پھر لوٹ کر چلے گے پھر وہی گناہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی وہ گناہ آپ کا معاف نہیں ہوگا یاد رکھیں اس بات کو اور کوئی حرام چیز ہے حرام چیز کو آپ کو علم ہے کہ فلا چیز حرام ہے اور اس کو آپ ادا کرتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے آپ پر توبہ واجب ہے ہاں اگر حرام چیز کو آپ حلال جان کر کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام سے خارج ہیں آپ پھر اسلام سے نکل جائیں گے اگر حرام کو حلال جان لیے اور حرام ہے آپ کو پتا ہے آپ پھر بھی اس کو کر رہے ہیں حرام جان کر کرتے ہیں آپ پتا ہے آپ کو یہ حرام ہے تو آپ پر توبہ واجب ہے توبہ کرنا پڑے گا تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا حلال چیزوں کا اختیار کرنا حلال چیزوں کا استعمال کرنا اور متقی بننا بری باتوں سے بچنا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا کسی سے لڑا جھگڑا نہیں کرنا اپنے آپ کو صرف بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ ہے اللہ کی عبادتیں بھی کرنا روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرنا بالخصوص اہلِ بیت علیہم السلام پر کسرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے رہنا اس پر آپ لوگ غور کریں اور اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی اچھی معلوماتی ویڈیو سے آپ کو ملتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ تک ہر اچھا پیغام اور اچھی معلومات پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق اتا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی سگد المرسل انطوہ و یاسین